رشتوں کی گرمی کو برقرار رکھیں ورنہ من کہیں اور بھٹکنے لگے گا یقینان بات صحیح ہے اس کو مانے یا نہ مانے بھارتی سماج کے تتھا قطید سب بھی لوگوں نے جب سے سادی کو کیول دو جسموں کے ملن کا قارن مان لیا ہے تب سے اس رشتے میں دو لوگوں کے بیچ ایک الگ طرح کی دوری دیکھنے کو ملنے لگی ہے سادی کےول محلہ اور پروس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساریرک سمبند بنانے کا نام بھر نہیں ہے جن لوگوں نے سادی کو ہوس مٹانے کا لائسنس مل جانا بھر مان لیا ہے ایسے لوگوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر اسی طرح سے سادی جیسے رشتے میں ایک دوسرے سے رافتہ رکھا گیا تو پھر یہ بندھن ویوہ کے بعد بھی اپنی ایک نئی رہ تلاس کرنے لگے گا خاص طور پر سنسکرتی اور سبھیتہ کی تھوٹی اور کوری دعائیاں دینے والوں کو اس بات کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا کہ رشتے ہوس کے لیے ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کو پلویت ہونے کے لیے نئی طرح سے خاد اور پانی کی بھی جررت ہوتی ہے خاد اور پانی کا سیدھا مطلب ہے پیار کی جررت ہوتی ہے بھارتی سماج میں سادی سے باہر پیار ڈھوننے والے رشتوں کو جو سماج میں بھلے ہی اچھی نظر سے نہ دیکھا جاتا ہو مگر ہمارے سماج میں ایسے رشتوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو سادی کے بعد بھی ویوہتر رشتے قائم رکھتے ہیں اور کرتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ایک بار آپ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنی سادی سے واقعی خود ہیں اگر اس کا جواب خود سے نہیں ملے تو ایک بار ویدیا بالن اور پرتک گاندھی کی ابھی حالی میں آئی یہ فلم دو اور دو پیار اس کو تھوڑا دیکھ کے آ جائیے تو سمجھ آ جائے گا کہ کیا واقعی آپ آپ کے سادی کے رشتے سے خود سے یا نہیں خیر محبت وہ جو مکمل نہ ہو سکے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو امیتاب ریکھا دلیپ کمار مدوبالا راج کپور نرگیس انہی کی محبت کے قصے کیوں اپسانے بنتے ہیں سادی کے بعد ایک رشتے کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے یہ سب پہلے فلموں میں ہوتا تھا اب مارڈن جمانے میں سائد ایسا نہیں ہوتا ہے آج کی سادیوں میں کیا دکھتے ہوتی ہیں کہاں پیار کم یا ختم ہو جاتا ہے آج سادی صدا جوڑے کہیں اور پیار ڈھوننے کیوں لگتے ہیں یہ فلم سادی کے بعد کی خوشی پر اسی طرح سے بات کرتی ہے جو آپ خود چاہتے ہیں اور خوشی قائدے کے ساتھ میں خوشی پر قائدے کے ساتھ میں بات کرتی ہے اس طرح کے الجھے رشتوں پر سینیما جگت میں فلم نرماتاوں نے کئی بار الگ الگ طرح کی کہانیاں بھونی ہے اور ان رشتوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور ان رشتوں کو جن فلموں میں اب تک ہمارے سامنے لائے گیا ہے ان میں سے سب سے پہلے ہے ارث اس کے بعد ہے سلسلہ ہماری آدھوری کہانی اور ہے لائف انہیں میٹرو اور گھرائیاں جیسی فلمیں ہیں جو بہت بہت خاصے سدھے انداز میں بنا کر ہمارے سامنے رکھی گئی تھی اب نوودیت نردیسک سرسا گوہا تھاکورتا نے اس وسائے کو ہمارے سامنے رکھنے کا پریاس کیا ہے فلم ہے دو اور دو پیار یہ اس دور کے سینیما کی یاد دلانے والی فلم ہے باسو چٹر جی وینود پانڈے جیسے نردیسک وہی کے رشتوں میں نیجی سک تلاسنے والی کہانیوں پر فلم بنائے کرتے تھے اب اس رشتے کو بہت ہی ہلکے فلکے اور مزا کے انداز میں نردیسک سرسا گوہا تھاکورتا لے کر آئی ہے دو اور دو پیار اسی سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے حالانکہ دو اور دو پیار کی کہانی دوسری فلموں سے اس لئے سابیت ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی سنگین مدے کو مزے دار اور ہلکے فلکے طریقے سے پیس کرتی ہے اس میں سونے پر سوہاگہ سابیت ہوتا ہے ویدیہ بالن اور پرتک گاندھی کی جاندار اور ساندار ایکٹنگ فلم دو اور دو پیار جو ہے اپنے آپ میں ایک الگ قصوٹی رشتوں کی ایک الگ قصوٹی سامنے رکھتی ہے رشتے جو ہے کیسے ہو من سے من کے یا تن سے تن کے ویوہ سے بہار کوئی پیار کیوں تلاستا ہے اور کیا اسی لئے کی اس کا اچھا خاصا ویوہیک جیون پٹری سے اتر چکا ہے یا پھر کی اسے ویوہ سے پہلے بھی کبھی پیار ملا ہی نہیں تھا اور جب بھی جہاں بھی اس کو جرا سا بھی پیار ملا وہ اسے بہاؤں میں بھل لینے کو بیتاب ہو جاتا ہے تو چلو جانتے ہیں دو دو پیار کے ادھاکاروں کی ادھاکاری نیدہ سک کی کلاوازی تکنے کی پہلو اور سنگیت کی طرف چلتے ہیں کیا ہے ان سب کا ملا جولا ایک روپ اور کیسے بن پڑی ہے یہ فلم تو بات شروع کرتے ہیں کلاکاروں کی ایکٹنگ سے اس فلم میں ودیابالن کی ادھاکاری بہت ساندار ہے وہ اس میں نہ کیول بہت آکرسک دیکھتی ہے بلکہ بہترین پرفورمنس بھی دیتی ہے اس فلموں کی ہیرو ودیابالن ہی کہی جا سکتی ہے وہ ایک پتنی ہے ایک بیٹی اور ایک ماسوک تینوں کردار کو اس فلم میں ایک ساتھ سدت کے ساتھ نباتی ہے اس فلم میں ودیابالن جو ادھاکاری کی ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ بھائی کمال کی ایکٹریس ہے ودیابالن ایک 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 اسپریشن ایک ایک اور ودیاب کے ساتھ ان کی کہانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں وہ لگاتار اچھا کام کر رہی ہے لیکن دو اور دو پیار میں وہاں اپنے ساندار کیریئر کا سب سے بہتر پردرسن کرتی ہے وہاں ناٹکی اور ٹکراؤ والے درسیوں میں چمکتی ہے لیکن یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ وہاں کب کامیڈی موڈ میں آ کر منموحق بن جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایکٹنگ کا پاورہوس کہی جانے والی ودیاب اصل میں فلم کی جان ہے اس میں ودیاب نے بہد اندہ کام کیا ہے وہ اپنی رومانیت چلبلے پن اور انٹینسٹی سے سب کا من مہ لیتی ہے اور سین کو اکرسک بنا دیتی ہے اب بات پرتک کی کرتے ہیں پرتک کی آدھے کاری بھی کابیل تاریف ہے سچ کہیں تو پرتک گاندھی پہلے کبھی بھی کسی ہندی فلم میں اتنے ہنسوم نہیں دیکھے تھے پرتک نے بھی اس فلم میں اپنا سروسرشت دینے کا پریاس کیا ہے پرتک گاندھی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر یہ بندہ ودیاب جیسی منجیو ہی ایکٹریس کے سامنے اتنی اچھی ایکٹنگ کر سکتا ہے تو یہ کہنے میں کوئی گوریج نہیں ہے کہ بندہ کافی آگے جائے گا اس کردار کو پرتک نے پورے پرفیکشن کے ساتھ نبایا ہے اور ودیاب کے ساتھ ان کی کیمیشٹری ساندار بن پڑی ہے اس میں سیندھیل بھی کافی ہینسوم لگتے ہیں اور بس آپ ان کی ہندی پر ہی فیدہ ہو جاتے ہیں سیندھیل نے جو بھی نہیں کیا ہے اداکاری کی ہے اس میں جس طرح ہندی بولتے ہیں مطلب مزیدار آپ کو الگ طریقے سے ہندیز سننے کو ملے گی وہ اس میں امریکان ایکٹر بنے ہے اور جہاں بھی وہ ایک پھوٹوگرافر کے رول میں ہے اور اس کردار کے لئے پوری طرح سے پھٹ ہیں کوئی دورائی نہیں ہے کہ رام مورتی نے بھی اس میں اچھا پردرشن کیا ہے حالانکہ فیلم میں کم اس کو بنا سکتی ہے اس فیلم میں اور اس پیس دیا جاتا تو اور بھی اچھا کرتی تھلائی وال ویجا نے بھی چھاپ چھوڑی ہے ریکھا کڑ لگی جو ساویتری بنی ہے اور کمار داس ٹین جو پلو ہے ارون جو عجی کمار جو سیجے سوریا ہیمس ہے انہ بھی اپنا بیش دیا ہے اب بات نیردیشن پر کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دو اور دو پیار جو بنائی ہے نیردیشن کے روپ میں سیرسا گوہ ٹھاکرات نے دائریکشن کے معاملے میں ان کی پہلی فیلم ہے پر فیلم کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کی نیردیشن کو لے سیرسا کی یہ پہلی فیلم ہے اس فیلم میں ان کا نیردیشن کافی صدا ہوا ہے ریشتوں کو لوگ کر ان کی سمجھ اچھی ہے اور یہ پردے پر دکھتا بھی دیکھائی بھی دیتا ہے ویدیا جیسی ایکٹریس کو انہوں نے قائدے سے استعمال کیا ہے یہ انسانی ججبات کو اتنے کریجنے سے سمجھ پائی ہے اور سہج پریشتیتیوں میں سہج ہوتے من کی انتر کتھا کو بھی سمیٹ پائی ہے فیلم شروع ہوتی ہے دو جوڑوں کی بیش دکھنے والے سم ماہ ان کے پیار سے اب چلتے ہیں دو اور دو پیار کے سنگیت اور بیش کا ننیا اور سبھاجت مخرجی کے ساؤنٹ ٹریک کے مطابق ہی ہے گانوں کی بات ہو رہی ہے سبھاجت مخرجی کا بیکگراؤنڈ اس کو اچھا ہی کہا جا سکتا ہے دل اپنے پلیسمنٹ اور کرسک تھیم کے کارن اچھا بن پڑا ہے کارت ویجے کی جو سینیمیٹوگرافی ہے وہ بہت صدی ہوئی ہے اور اس کو بھی ہم سنتو جنک کہہ سکتے ہیں سیل جا سرما کا پروڈکشن جو کیا گیا ہے سیدھے سادھے جیون سے جوڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے اور ویرہ کپور ای کی جو پوساکیں ہیں وہ بہدہ کر سکتے خاص کر ایلیانہ دوارہ جو پہنی گئی پوساکیں ہیں وہ سب کو مطلب اپنی اور خیشتی ہیں خود سے جوڑتی ہیں ایسی پوساکیں ہیں اور وارڈ رائے بیرٹو کی ایڈیٹنگ جو ہے وارڈ رائے بیرٹو کی ایڈیٹنگ ہے وہ بہتر یعنی پرتیق گاندھی کی یہ فلم اصحج رشتوں کی سہج کہانی ہے فلم دو اور دو پیار کو دیکھنا موجودہ دور کی ساماج سرست ناؤں میں گم ہو جانے چکے سوالوں کی تپتی جیسا ہی لگتا ہے دو الگ چھتری پہچان والے کام کاجی لوگوں کے پریم کے بیچ وہ فون کو الٹا رکھ کر اندیکھا کرنے کی کوش کرتے ہیں دونوں نے پریوار کے خلاف جا کر لاؤ میریج کی تھی ان کی سادی کو کئی سال بیچ چکے ہیں لیکن وہ لڑتے نہیں ہیں لیکن جناب لڑنے سے ریشتہ زندہ ہوتا ہے ایسا فلم میں ویدیا کہتی ہے اور سائد یہ صحیح بھی ہے یعنی ان کا ریشتہ اب زندہ نہیں ہے دونوں کے ایک ایک دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں لیکن کہنا ہی پاتے ہیں اتنے پریوار میں کسی کے ڈیٹ ہو جاتی ہے اور انہیں ایک فیونرل میں جانا پڑتا ہے کیا وہ فیونرل ان کے ریشتے کا بھی انت ہوگا کیا دونوں پھر ساتھ آ پائیں گے کیا ہوگا ان کے ایکسٹر میریٹر ایفر کا یہ جاننے کے لئے آپ کو ایک بار فیلم جرور دیکھنا چاہئے تین سال کا پیار اور بارہ مہینے کے سادھی یہ دونوں کا جو ہے آپ کو روچک انداز مطلب روچک مجھا لینا ہے تو آپ کو یہ فیلم جرور دیکھنے چاہئے دونوں کے اپنے اپنے ویواہت تر رشتے ہیں لیکن پھر حالات ایسے بھی بنتے ہیں جب کیا ہے کیا یہ ساتھ بتائے جانے والا سمیں ہیں یا یہ پاری باری کی ذمہ داریاں اٹھانتے کسی ویکتی کے ہاتھ سے فیصل چکا وقت ہے اس طرح کے سوال جواب اور بھی روشک بناتے ہیں فیلم دو اور دو پیار حالانکہ فیلم لورز کا ہندی روپان ترن ہے لیکن اس کے لیکھکوں نے اسے ہندی فیلم درسکوں کی بھاؤناؤں اور سویدناؤں وہ آوےگیوں کے انوروب ڈھان کر سفلتا پائیے اس کے دیکھنے یوگی بنائی ہے لیکھکوں اور تقنی ٹیم کے ساتھ مل کر سرسا نے ویس کے انورنجک فیلم بنا کر یہ تو ثابت کیا ہی ہے کہ ہندی سینیما صرف لبھاجی اور سپیسل ایفیکٹ اور سور میں تبدیل ہو چکا سینیما ہی نہیں بچا ہے اس میں اب بھی سنبھون آئے باقی ہے تو چل 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 بات کرتے ہیں کیسی ہے فیلم کہا جا سکتا ہے کہ اس فیلم کو لے کر بہت حل نہیں ہے لیکن جب ہے ان سے آپ سیدھے کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے پتی پتنی کا رشتہ کچھ سالوں بعد کیسا ہو جاتا ہے سائد اس فیلم کو دیکھ کر آپ قریب سے سمجھ سکتے بہتری سکتے اور اگر آپ کی سادھی کو بھی سالوں بیدھ گئے ہیں تو اس سے ریلیٹ کر پائیں گے اس فیلم کو دیکھ کر یہ فیلم باپ بیٹی کے رشتے کو بخوبی دکھاتی ہے ویدیا کا انداز اس میں دل کس لگتا ہے پرتیق بھی دل کو چھو جاتے ہیں مجھ سے کوئی ایک سبد میں یہ پوچھے کہ کیوں یہ فیلم دیکھیں تو میں بس اتنا کہوں گا کہ سادھی سدھا لوگوں کو پہلی پورست میں دیکھ لینا چاہیے کیونکہ جب رشتوں میں پیار اور ارزا ختم ہو جاتی ہے تو من کہیں اور بھٹکنے لگتا ہے اور خوشی کی تلاس میں وہ ادھر ادھر ہلو رے مارنے لگتا ہے جب من کئی اور بھٹکتا ہے اور سادھی سدھا جندگی ایک دوسرے کے بوجھ بن کر رہ جاتی ہے تو رشتے سڑان مارنے لگتے ہیں آج بس اتنا ہی پھر اگلی بار کسی اور فیلم کی کہانی کے ساتھ روبرو ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دھنیوا آد